درمودی دیش میں زیرو ٹولرینس کرپشن کو لے کر کے بات کرتے ہیں لیکن ان کی سرکاروں نے کس طرح سے کرپشن اپنے چرم پر ہے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح دللی میں بارش ہوئی اس درمیان ٹرمینل ون جس طرح سے چھتی گرست ہوا جس طرح سے اس کی چھت گر گئی صبح ہی صبح بیچارے کچھ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے جس میں ڈرائیورز بھی ہیں زیادہ تر جو ہے کام کرنے والے لوگ ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں جس میں چار لوگوں کی جو ہے وہ گمبھیر چوٹے آئی ہیں جس میں سے ایک کی حالت نازو بتائی جا رہی ہے ان ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرمینل جس کو بنے ہوئے ایک سے ڈیڑھ سال صرف ہوا ہے ٹرمینل ون ٹرمینل چھری کے بعد ڈیولپ کیا گیا اور ابھی بھی وہاں پر ڈیولپ مینٹ کا کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور اسی درمیان ایک ہی بارش جو ہے یہ ٹرمینل نہیں جھیل پاتا اور پھر اس کے بعد جس طرح کا یہ حاصل ہوتا ہے جن تصویروں کو آج سوشل میڈیا پر وائرل کر پر دھان منطلی نرندر موڈی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور ان کی سرکار جو بار بار کرپشن کے اوپر بات کرتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ تمام دعوے پوری طرح سے کھوک لیں ہیں تمام یہ پورٹس کو پرائیویٹ ہارٹو میں دے دیا گیا ہے انہی کے ذریعے ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے ایسی ایجنسیوں کو ٹھیکے دیا جا رہے ہیں جو ان کے چہتے ہیں اور وہ کھلے آم نوٹ مچا رہے ہیں ظاہر سے بات ہے لوہے کا پورا اسٹرکچر ہے کیوں گرتا ہے کس طرح کی لپرواہیاں جو ہے اس میں اپنائی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اب جانچ کی بات کہی جا رہی ہے ایکشن کی بات کہی جا رہی ہے لیکن سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ان ایجنسیوں کو کھلی چھوٹ کلس نے دی ہیں کیوں یہ لوگ پیسے کوئی چکر میں عام لوگوں کی عام ناغرکوں کی زندگی سے کھلوال کر رہے ہیں کیوں اتنا گھٹیا میٹریل کنسٹرکشن میں استعمال کر رہے ہیں یا ماہر انجینئیوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جو گڑوتہ کو بھی چیک نہیں کر پا رہے ہیں کام کے بعد آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کی لگاتار ویڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ کس طرح سے سڑک بنی ہے اور اس کے بعد اس کی پپڑی پوری طرح سے اکھڑ لئی ہے پوری سڑک کو جو ہے کیسا لگتا ہے کہ کارپیٹ بچھا دیا گیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تین دن سے آیودھیا کے جو ویجولز آ رہے ہیں آج دلی کا واملہ بھی ایک اور سامنے آیا ہے نظام الدین پورا نظام الدین میں دو دو فٹ پانی بھرا ہوا بتایا جا رہا ہے جو ریزیڈنس ہے وی آئی پی علاقہ ہے وی وی آئی پی علاقہ ہے نظام الدین ایسٹ نظام الدین ویسٹ جہاں پر کوٹھیاں پچیس پچیس کروڑ کی ہیں وہاں پر بھی آج عام ریزیڈنس پریشان ہے آج پریس کانفرنس ہونے والی تھی اس علاقے میں لیکن ابھی مجھے وہاں سے میسیج آیا کہ پورے علاقے میں پانی بھر گیا ہے جو ہے پوری طرح سے بھر گیا ہے سیورس میں اور زیادہ بارش نہیں ہوئی دو ڈھائی گھنٹے ہی بارش ہوئی ہے دلی میں تو پوری ویوستہ چرمرا گئی ہے تو سوال یہی ہے کہ آخر یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سیاسی لیڈرز کیا کر رہے ہیں کیوں اتنا کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنا یودیا میں دیکھا ایک ورلڈ کلاس سٹی بنانے کی بات کہی گئی مکہ اور مدینہ سے مقابلہ کرنے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن ایک ہی بارش میں ایودیا کس طرح سے وہاں کی پوری ویوستہ چرمرا گئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ مندر میں بھی پانی ٹپٹنے لگا مین بیلڈنگ میں بھی پانی چونے لگا جس پر تمام لوگوں کو بیان بازی کرنے پڑی اس کو بچانے کے لئے کچھ چینلز بھی سامنے آئے لیکن یہ تمام چیزیں درشانے کیلئے ضروری ہیں کافی ہیں کہ کس طرح سے کرپشن اپنے چرم پر ہے